پوائنٹ پلے کی ایک نئی ویڈیو میں ویلکم اس کائنات میں عربوں خربوں پلانٹس ہیں لیکن آج ہم آپ کو جن پلانٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہاں پر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں جو موسم ہوتے ہیں اور جیسی ان سیاروں کی شکلیں ہیں یہ خوفناک چیزیں زمین پر ناممکن ہیں اور ان کا سوچ کر بھی انسان کامپنا شروع کر دے گا لیکن جو چیزیں زمین پر پوسیبل نہیں ہوتی ہیں وہ دوسرے پلانٹس پر پوسیبل ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر بارش کو ہی لے لیں زمین پر بارش پانی کی تھنڈی بوندوں یا کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی برف کی ہوتی ہے لیکن پلانٹ کوروٹ سیون بی پر بارش ایک الگی چیز کا نام ہے اس پلانٹ پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے اس پلانٹ کا ایک حصہ چھبیس سو ڈگری گرم ہے جو کہ پتھروں کو پگھلانے کے لئے کافی ہے پتھر پگھل کر بادل بنتے ہیں جو کہ اس پلانٹ کے تھنڈے اسے پر جا کر برسنے لگتے ہیں یہ اصل پتھروں کی بارش ہوتی ہے کیا آپ اس بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا امیجن بھی کر سکتے ہیں لیکن ویٹ اگلا پلانٹ آپ کو اور بھی حیران کر دے گا ایچ ڈی وان نیٹ نائن ڈبل سیون تھری ہم سے سکسٹی تھری لائٹ یورز دور ہے یہ سائز میں جوپیٹر سے بھی بڑا ہے اس کو دیکھنے والے ہر شخص کے موں سے بس آسم ہی نکلتا ہے لیکن اس خوبصورت نظر آنے والے پلانٹ کے اندر کا منظر انتہائی خوفناک ہے یہ خوبصورت اس لئے نظر آتا ہے کیونکہ اس کی سرفیس سیلیکیٹ پارٹیکلز اور شیشے کی ہے اس پلانٹ پر ہوا کی سپیڈ آٹھ ہزار سات سو کلومیٹر پر گھنٹہ ہوتی ہے جو کہ روشنی کی سپیڈ سے بھی سات گنا زیادہ ہے پچھلے پلانٹ پر تو پتھروں کی بارش ہوتی تھی لیکن اس پلانٹ پر اس سے بھی خوفناک بارش ہوتی ہے اس پر شیشے کی بارش ہوتی ہے امیجن کریں کہ آپ بادل آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کے اوپر آ کر وہ بادل آٹھ ہزار سات سو کلومیٹر پر گھنٹہ کی ہوا کے ساتھ شیشے کے ٹکڑے برسانا شروع کر دیتا ہے کیسا خوفناک منظر ہوگا اگر ایسا کوئی بادل ہماری دھرتی پر آ جائے تو صرف پانچ گھنٹے میں وہ پوری دھرتی پر شیشے کے ٹکڑے اتنی سپیڈ سے برسا دے گا کہ دھرتی کا ہر جنور وخموں سے چور چور ہو جائے گا ہوا کی سپیڈ کی بات کریں تو اس پلانٹ کی تیز ہوایں اگلے پلانٹ کے مقابلے کچھ بھی نہیں پلانٹ ایچ ڈی وان ایٹ نائن سیون ڈبل سری بی پر جو ہوایں چلتی ہیں ان کی آگے یہ ایک جھونکے سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس پلانٹ پر ہوا کی سپیڈ اکیس ہزار سات سو سنتالیس مائلز پر آ رہا ہے جو کہ دس کلومیٹر پر سیکنڈ بنتی ہے یہ سپیڈ زمین پر سب سے تیز ریکارڈ کی گئی ہوا سے دو سو ٹائمز فاسٹ ہے اگر آپ کے پاس ایک چھتری ہو تو آپ اس پلانٹ پر اسے کھول کر صرف ایک گھنٹہ چھ منٹ میں پورا پلانٹ اڑ کر گھوم سکتے ہیں ہاں لیکن آپ کی باڈی کے ٹکڑے بھی کہیں ملیں گے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ایمیجن کریں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ صبح کو اٹھیں تو آپ کو اٹھانے کے لئے ایک نہیں دو یا تین سورج نکلے ہوئے ہوں کیسا ہوگا منظر جب انسان شام کے وقت دو تین سن سیٹ ایک ساتھ دیکھے گا یہ فینٹسی یا سٹار وارز موویز میں ہی اچھا لگتا ہے لیکن اب ہم نے ایک پلانٹ کیپلر سیونٹین بی ڈھونڈ لیا ہے جس کے دو سورج ہیں جو سب سے مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ دو سورج دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پلانٹ پر آپ کو اپنے سائے بھی دو نظر آئیں گے جبکہ ایچڈی تھرٹین تھرٹین ڈبل نائن اے بی پر ہمارے تین تین سائے ہوں گے کیونکہ اس کے تین سورج ہیں اور اس پر تو دو سو پچتر سال تک شام ہی نہیں ہوتی یاد رکھیں کہ جتنے سورج ہوں گے اور جتنی طرف سے سورج کی روشنی ہم پر پڑے گی ہمارے اتنے ہی سائے بنیں گے اگلے نمبر پر ہے پلانٹ اوشن ہم سب جانتے ہیں کہ زمین پر ستر فیصد حصہ پانی نے گھیر رکھا ہے لیکن یہ پانی زمین کے میس کا صرف 0.005% ہے لیکن پلانٹ اوشن پر پانی پلانٹ کے میس کا 10% ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹ اوشن کا سمندر ہمارے سمندر سے گہرائی میں لاکھوں کلومیٹر گہرا ہوگا امیجن کریں کہ ہم ابھی اپنے سمندر کی پوری گہرائی نہیں ماپ پائے تو اس پلانٹ کے سمندر کی گہرائی کس حد تک ہوگی اور پتہ نہیں اس میں کیسی کیسی بلائیں پائی جاتی ہوں گی اگر وہاں پر زندگی ہوگی اگلے نمبر پر جو پلانٹ ہے اس کے بارے جان کر آپ کا ہیل یعنی جہنم پر یقین پختہ ہو جائے گا کیونکہ یہ پلانٹ خود کسی جہنم سے کم نہیں ہے یہ پلانٹ جس ٹمپریچر پر جل رہا ہے اور جتنی آگ یہاں پر ہے وہ کسی سورج سے بھی زیادہ ہے اس کا نام کیلٹ نائن بھی ہے یہ ڈیر دن کے اندر سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے اور یہ سائز میں ایک جوپیٹر جتنا ہے یہ پلانٹ جس سٹار کے گرد گھومتا ہے وہ آج تک کا سب سے بڑا سٹار ہے جسے سائنس دانوں نے ڈھونڈا ہے یہ ہمارے سورج سے بھی سائز میں دگنا ہے اور ہمارے سورج سے دگنا گرم بھی ہے آپ نے بیس جمپنگ تو دیکھی ہوگی جب کوئی سر پھر ایک چھوٹا سا پیراشوٹ پہن کر بڑے بڑے پہاڑوں سے جمپ لگا دیتا ہے اور کسی پرندے کی طرح ہوا میں اڑنے لگتا ہے لیکن یہی چیز ایک اور پلانٹ پر کچھ اور ہی طرح کا فان ہو سکتی ہے زمین پر خوفناک نظر آنے والا یہ کھیل اس پلانٹ پر پارک میں واک کرنے جیسا آسان لگے گا یہ جگہ ہمارے ہی سولر سسٹم میں ہے اور زمین سے سیونٹی ون لائٹ منٹس دور ہے اگر کوئی اس پلانٹ پر بیس جمپنگ کرنا چاہے تو وہ اس پورے دلکش اور خوبصورت پلانٹ کو پیراشوٹ پہن کر اڑتے ہوئے گھوم سکتا ہے کیونکہ اس پلانٹ کی گریوٹی بہت کم ہے اس لئے آپ کو یہاں نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوگا اور اگر گرے بھی تو اتنے ہلکے سے گریں گے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ زمین سے ٹکرائے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پلانٹ پر پانی بھی موجود ہے مطلب آپ یہاں زندہ بھی رہ سکتی ہیں اور یہ دوسرے پلانٹ کی طرح خطرناک بھی نہیں کہ جہاں پتھروں یا شیشے کے ٹکڑوں کی بارش ہوتی ہو آخری نمبر پر جس پلانٹ کا ذکر کر رہے ہیں اس پر جانے کے لئے ممکن ہے آپ بیتاب ہو جائیں اس پر جانے کی تیاروں میں لگ جائیں ان پر جو بارش ہوتی ہے وہ پتھر اور شیشے کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے لیکن اس کے باوجود آپ دعا کریں گے کہ کاش یہ بارش ایک دفعہ ہمارے اوپر ہو جائے میں بات کر رہا ہوں سیپٹرن اور جوپیٹر کی جہاں پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے ان پلانٹس پر بادل آسمان سے پانی یا پتھر نہیں بلکہ اصل ڈائمنٹس برساتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ایک بارش زمین پر بھی ہو جائے ایسی لیکن یہ اتنا اچھا بھی نہیں کیونکہ ایک تو ڈائمنٹس ہر چیز سے تیز ہوتے ہیں ان کی بارش آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے دوسرا یہ ڈائمنٹس میتھین گیس سے بنتے ہیں میتھین گیس کے بادل میں جب زمین کے مقابلے سو گنا زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس گیس کو ڈائمنٹ میں بدل دیتی ہے اتنی بجلی اگر زمین پر گرجے اور چمکے تو انسان دیکھ کر ہی خواف سے مار سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکس ویڈیو کو لائک کریں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں